اوکے سو بچوں نیکس کمین کیبل ڈیزیز ہمارے پاس میں لے رہا ہے اچھا کمین کیبل ڈیزیز کی ویڈیوز اس لئے لنتی ہو رہی ہیں کہ میں یہ چاہتے ہوں کہ آپ لوگ اس کو چیتنا سمجھ لیں کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں ہلپ کرے گا سپیشلی ڈپکیریا ہے میزل ہے ممپ ہے چکن باکس ہے یہ ساری آپ کو نیکسٹیر پیڈز میں بہت زیادہ ہلپ کریں گے اور اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا نولیج ریکال ہو رہا ہے یا آپ کو پہلے سے آتا ہے یا آگے کے لئے ہلپ ہو رہی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے باگے آپ کو ساتھ بتایا رہی ہوں کہ کمیونٹی کے لئے کیا امپورٹنٹ ہے جو کوششنز آپ کی بک میں دیئے ہوئے ہیں پاسٹ ایئرز کے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں سو بارد اب ہم لوگوں نے بات کرنی ہے ملیریا کی تو ملیریا کی بارے میں آپ لوگوں کو سب کو بتا ہوگا کہ جی مچھر سے ہوتا ہے اور پہلے بہت زیادہ سی یہ سمجھل آتا تھا پھر آپ سب نے بایو کی بک میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح ملیریا ایک پرابلم تھا بیلوجس نے اس کو دیکھا پھر انہوں نے پتا چلا پلازمونیم اس کا قوز ہے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ہم اس کو ٹویٹ کرنے کے لیے کوئنالون دیتے ہیں ڈرگ آف چویس لیکن بہت سارے لوگ اس سے اب رزیسٹنٹ ہو چکے ہیں اس لیے ہمارے پاس پرائیم اتھامین بھی ہے اور پرائیم اتھامین بھی ہے جو پرائیم اتھامین بھی ہے جو پرائیم اتھامین نہیں دی جا سکتی سو ان کو پرائیم اتھامین دی جاتی ہے ٹھیک ہے سو یہ کچھ بیسک نولیج آپ کو آلریڈی ہے سو اب بات کر لیتے ہیں اپیڈیمیالوجی کے لیے ہاتھ سے سو ملیریا جو ہے وہ بیٹے ایک ایسا ڈیزیز ہے جو کہ کمیونکیبل ہوتا ہے اصل میں اس کی جو کمیونکیبلیٹی وہ ویکٹر بون ہوتی ہے یا بلڈ ٹرانسویجن ہوتی ہے یا مدر سے بچے میں ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر یہ ایک بندہ ہے اس کو ملیریا ہے تو یہ دوسرے لوگوں کو کیسے ملیریا کاؤز کر سکتا ہے ایسے کہ وہ مچھر اس کو کاٹے گا اور وہ پھر مچھر جا کے اس کو کاٹے گا تو وہ مچھر ادھر ملیریا ٹرانسویٹ کر دے گا یا اس کا خون میں پلازموڈیم تھا اس نے اس کو خون دیا تو ٹرانسویٹ ہو گیا یا پھر یہ مدر تھی اور اس کے جو ہے وہ بیبی تھا تو یہ ملیریا بچے کو کر دے گی تو یہ اس طرح سے کمیونکیبل ڈیزیز ہے سو بارال ملیریا جو ہے یہ کیسا گروپ آف ڈیزیز ہے جو جینس پلازموڈیم کی وجہ سے آپ کو ہو جاتا ہے اب ڈیپینڈ کر لیتے ہیں اس کے اپیڈیم لوجیکل ٹرائیڈ کو اپیڈیم لوجیکل ٹرائیڈ کے اندر بٹے اگیر آپ لوگوں نے دو تین باتیں کرنی ہوتی ہیں ڈسٹریبیوشن کیا ہے اور اس کی ڈیٹرمنٹس کیا ہے اور اس کی فرکونسی کتنی ہے ٹھیک ہے سو بات کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کے ڈسٹریبیوشن وائز ایمپورٹنس کی آپ کو کیا لگتا ہے ڈسٹریبیوشن وائز اس کی کیا ایمپورٹنس ہے اگر میں ٹائم لہائز بات کروں تو کیا آپ نے سنے سارے سال ملیریا کی کیسز آتے ہیں نو کیا ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے ییس ہے کب زیادہ ہوتا ہے جولائے سے لے کے نومبر کا جو مہینہ ہے اس میں بٹے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گرمیوں کا جو سیزن ہے دوسری بات ہے بیٹے ٹیمپوریچر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب شدید گرمی پڑتی ہے تا مچھر مر جاتا ہے سو بچھر کو سروائف کرنے کے لیے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکسی ملتان میں جہاں بہت زیادہ گرمی ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ملیریا کی کیسز بڑے کم ہوتے ہیں سیم ایز ہیمیڈیٹی بھی اس کو سپیسیفک ہیمیڈیٹی موسکیٹو کو سروائف کرنے کے لیے چاہیے سکسٹی پرسنڈ نمی اگر ہوگی تو ہی یہ سروائف کر سکتے ہیں چو ٹائم ڈیپینڈنٹ تو ہے کیا یہ پلیس ڈیپینڈنٹ بھی ہے یس پلیس ڈیپینڈنٹ بھی ہے وہ ایریا جہاں پہ ہیوی رین فال ہوتا ہے ملیریا وہاں پہ زیادہ وہ کر سکتا ہے پھر جہاں گندگی ہے وہاں پہ زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ بھی ہے سوری پلیس ڈیپینڈنٹ بھی ہے اب اگر ہم لوگ بات کریں گے پرسن کے لحاظ سے تو کیا پرسن کے لحاظ سے اس کی کچھ سپیسیفیسٹی ہے بلکل بیٹے ہوتی ہے لیکن کچھ کچھ ایکسپشنز اور آلویس دیر بچوں میں سارے ایج گلوپ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن انفرنٹس جو نال انفرنٹس پروٹیکٹیو ہوتے ہیں وہ کیوں پروٹیکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر فیٹل ہیموگلوبین ہوتا ہے اور فیٹل ہیموگلوبین کے اندر جا کے یہ نہیں ملٹیپلائے کر سکتا اور نہیں پھر آپ کو ریتھرو سائیڈز کے اندر کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اس کا لائف سائیکل ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ انٹر ہوتا ہے آپ کی باڈی میں بلڈ سٹیم اور بلڈ سٹیم سے یہ لیور اور لیور سے یہ پھر آپ کی ریتھرو سائیڈ اور ریتھرو سائیڈز کے اندر یہ ملٹیپلائے ہوتا ہے پھر ریتھرو سائیڈ رپچر ہوتے ہیں اور یہ نکلتا ہے تو یہ کلنیکل سائنس سمٹم کاؤز کرتا ہے سو وہ بچوں کے اندر بھی نہیں ہوتا سپیشلی وہ لوگ جن کو سکل سیل انیمیا ہے آپ نے پڑھا ہوگا ان کو بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے آر بی سیز بہت جلدی اپنا لائی سائیکل کمپلیٹ کرنے سے پہلے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ان کے اندر اپنا سائیکل کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں اسی طرح اگر ہم سیکس وائز بات کریں گے تو میلز جو ہیں وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں لو سوشو ایکنومک سریٹس جو ہے وہاں پہ یہ زیادہ زیادہ ہائی پریولنس رکھتا ہے پریگننسی اس کے رسک کو بڑھا دیتی ہے ہیومن ہیبٹس جو لوگ بائر سے ہوتے ہیں ان میں رسک زیادہ ہوتا ہے اور ریپیٹیڈ ایکسپویر کے بعد ایکوائیڈ ایمیونٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے لیکن اتنی اچھی ڈیویلپ نہیں ہوتی تو یہ اس کے اپیڈیمیلوجیکل فیکٹرز ہو گئے نمبر ون ڈیسٹریبیوشن نمبر ٹو اگر ہم دیٹرمنٹس کی بات کریں گے تو پرائیمری ڈیٹرمنٹس آپ کو پتا ہے کہ اس کا کون ہے پلازموڈیم پھر اس پلازموڈیم کی بہت ساری سپیشیز ہیں پلازموڈیم فیلسی پیرم یہ سب سے ڈینڈرز ہوتا ہے پلازموڈیم اوویل ہے پلازموڈیم بائیوکس ہے ان دونوں کی یہ امپورٹنس ہے کہ ان کی ایک دومننٹ فیس جو ہے یا لیٹنٹ فیس میں یہ انٹر ہو سکتے ہیں کیونکہ لیور میں جا کے دب جاتے ہیں سو جاتے ہیں اپون فیوریبل کنڈیشن دوبارہ جاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے سو پلازموڈیم فیلسی پیرم ہو سکتا ہے پلازموڈیم اوویل ہے پلازموڈیم بائیوکس ہے پلازموڈیم ملیری بھی ہے ٹھیک ہے جو ملیریہ قوس کر رہے ہیں آچہ جو آپ کے پاس ہے فلسی پیرم وہ سب سے زیادہ دیمیجنگ ہوتا ہے ڈینجرز ہوتا ہے کیونکہ وہ ملیگنٹ اس لئے اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سیریبرل ملیریہ قوس کرتا ہے اور پیشنٹ کی ڈیتھ بھی قوس کر دیتا ہے ٹھیک ہے آچہ سب سے مورڈن چیز یہ ہے کہ پلازموڈیم تو اس کے لئے جو ہے وہ سپیشی ہے نا پھر آپ لوگوں سے جینس بھی پوچھی جاتی ہے اور جینس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط ام سی کی امار کر کے آ جاتے ہیں تو جینس کے لحاظ سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو دو جینس اس کو ٹرانسمنٹ کرتی ہیں that is اینوفیلس کیولیسی فیسس اور اینوفیلس سٹیفنسی ٹھیک ہے اربن ایریاز میں سٹیفنسی کرتی ہے اور رولر ایریاز میں کیولیسی فیسس سو اینوفیلس کیولی سی فیسس اور اینوفیلس سٹیفنسی اربن ایریاز میں ٹھیک ہے سیکنری ڈیٹرمنٹ ایل وینتیلیشن ہے اگری کلچر پریکٹس ہے لوہ سوشو ایکنومک سٹیٹس ہے اور ہائے آلٹیٹیوڈ پر انشیڈنسلس ہے تو ہی سارے کے سارے اور نمبر ثری جو فیکٹر ہے بیٹے اگر ہم فریکوینسی کی بات کریں گے تو فریکوینسی کیا کہتا ہے ملیریا کہتا ہے سنگل گریٹس کلر ہے ہیومن کی ریس کا تقریباً تین سو سے پانچ سو میلین کیسز ملیریا کے ہر سال تو اس کے فریکوینسی کافی زیادہ ہے تین سو سے پانچ سو میلین کیسز ہر سال اس کے رپورٹ ہو رہے ہیں نمبر دو بات پہ یہ کرتا ہے کہ ملیریا نے تقریباً ہر سال 1.1 سے لے کے 2.7 ملین لوگوں کو کل کیا ہوا ہے اس کی اتنی تین سی ہے اتنی فریکوینسی ہے آؤٹ اوف دیت 1 ملین تو بچے ہوتے ہیں جن کی ایچ پانچ سال سے کام ہوتی ہے ملیریا اندرکلی بھی illness کاوس کرتا ہے رسپریٹری انفیکشن جبھی death کاوس کر سکتا ہے سو ایکنومک سٹریس کا انفیلس کیولی سی فیسز یا انفیلس تیفنسی ہے سکینڈی ڈیٹرمننٹ لو سوشو ایکنومک سٹیٹس وکرہ رہا ہے دسٹریبیشن وائز تائم ڈیپنڈنٹ بھی ہے یہ پلیس ڈیپنڈنٹ بھی ہے اور پرسن ڈیپنڈنٹ بھی ہے یہ ٹھیک ہے نیکس چیز آجاتی ہمائے پاس کس کا پیرید اف کمیونکیابلیٹی کتنا ہے پیرید اف کمیونکیابلیٹی وہ گیتا ہے بہت دیر کے لیے جب تک آپ کا جو پلاس موڈیم ہے وہ گمیٹوسائیڈ کے اندر مچور رہے گا گمیٹوسائیڈ جو ہیں وہ سوری اریتھروسائیڈ کے اندر جب تک جب تک ملی دیا جو ہے وہ کمیونکیابل جب تک مچور وائیبل گمیٹوسائیڈ آپ کی سرکولیشن کے اندر ایگزیٹ کر رہا ہے سوری ایگزیسٹ کر رہا ہے اور سفیشن دنسیٹی میں ہے تب تک بیٹے جب تک یہ گمیٹوسائیڈ جو ہوتے ہیں اس کے اریتھروسائیڈ کے بعد یہ آپ کی سرکولیشن کا پارڈ بنتے ہیں تب تک یہ کیا کر سکتا ہے کمیونکیابل ہوتا ہے یہ ایکسکریٹ ہوتا رہتا ہے یا پھر یہ آپ کے بلڈ میں مچھر اس کو کٹ کے دوسرے لوگوں کو ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے کمیونکیابلیٹی ڈیمینڈ کرتے کہ کتنے ٹائم تک وہ آپ کے بلڈ میں رہ رہا ہے نمبر دو میں پس آجاتی ہے موڈ آف ٹرانسمنشن اس کی بہت آسانسی ہے موڈ آف ٹرانسمنشن اس کی ویکٹر بون ہو سکتی ہے یعنی مچھر وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو جا کے لگا سکتا ہے یا اگر جس انسان کو تھا اس نے بلڈ کسی کو دیا سو بلڈ ٹرانسمنشن سے ہو سکتا ہے یا پھر یہ ورٹیکل ٹرانسمنشن ہوتی ہے پریڈنٹ وومن ہے تو اس سے اپنے بچے کو ہو سکتی ہے نیکس چیز ہمارے پاس آ سکتی ہے اس کا ریزروائر کون ہے تو ریزروائر ایک تو اس کا ہیومن بھی ہے اور دوسرا اس کے ریزروائر وہ چپینزی بھی ہے ٹھیک ہے بیٹے نیکسی مارن چیز آ جاتی اس کے انکیبیشن پیریڈ وہ تو ایسے آپ کو یاد کرنے کی اتنے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے فیلسی ملیریا جو ہے اس کا 12 دن ہے وائیوکس ملیری چودہ دن ہے اوویل ملیری سترہ دن ہے اور کوانٹرنر ملیری 28 دن ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ اس کی امپورٹنٹ کلینیکل فیچرز کی کلینیکل فیچر ملیری کے کس طرح سے آتے ہیں نمبر من کہتا ہے اس کے اندر ایک کوڈ سٹیج آتی ہے جو بھی آپ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ایک دم سے بہت زیادہ بہار ہو جاتا ہے ریگرز ہوتے ہیں یعنی اس کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے چلز ٹھنڈ لگتی اس کو پسینے آرہے ہوتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہوتی ہے اس میں ہم اس کو کوڈ سٹیج کہتے ہیں پیشنٹ کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ اس کو بلینک لٹ سے کور کر دیا جائے اور یہ جو ہے وہ لازٹ کرتی ہے 15 منٹ سے لے کے 1 آر تک یہ سٹیج پر یا اس انسان پر تاری رہتی ہے اس کوڈ سٹیج کے بعد اس کے اوپر ہوت سٹیج آ جاتی ہے ہوت سٹیج ہم تب کہتے ہیں جب اس کا فیور جو ہے وہ 106 تک جا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت سادھ گرم ہو جاتا ہے بخار بہت تیز ہو جاتا ہے پیشنٹ کو برننگ ہوت فیل ہو رہا تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میں بخار میں جل رہا ہوں ہمیں اس کے پپڑے تارنے پڑ جاتے ہیں اس کو بہت سادھ ہیڈک فور آر رہتی پھر فیبرائل پروگززوم ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کلینکل فارم جو ہیں ملیریا کی وہ بہت ایمپورٹن ایند میں سے کچھ ایمسی کی ایمپورٹن زیادہ ہے یہ سیریبرل ملیریا کاؤس کر سکتی ہیں جو سیریبرل ملیریا کاؤس کرتی ہیں اس میں باڈی کا جو تیمپریچر ہے وہ بہت ہاتھ تک رائز ہوتا ہے نمبر ون اس میں پیشن کا بچنا بہت کام ہے دوسری بات اس کو بہت زیادہ سیریبرل ملیریا میں ہیڈک ہوا ہوتا ہے یوزیلی ہم ان کو آئی سیو ان بینٹ وزارہ پر شفٹ کر دیتے ہیں ویجوال جو کانشیسنیس ہوتی ہے وہ ڈیٹورییٹ ہو جاتی اور کانشیسن ایڈیٹ آرییشن کے بعد بچے یا جس جو بھی ایڈلٹ ہوتی ہیں کومے میں چلا جاتے ہیں آئی سیو میں رکھتے ہیں اور پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سو سیریبرل ملیریا کا 80-85% مورٹلیٹی ریڈ ہمارے پاس الڈیٹ ملیریا ہوتا ہے الڈیٹ ملیریا میں یہ ہوتا ہے کہ پیشن کو جیٹ سیمٹم یعنی وومٹنگ بہت ہوتی ہے ڈیریا بہت ہوتا ہے جیسے بہت ادا وولیوم ڈیپلیٹ ہو جاتا ہے اور پیشن جو ہے وہ شاک میں جا سکتا ہے پیریفرل سرکولیٹری کولیپس یا شاک ہو سکتا ہے سپٹی سیمیا ملیریا بھی سپٹی سیمیا جب آپ کے اندر کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا انفیکشن جو ہے وہ پھائل جائے اور اکسسیف فیزو ڈیلیشن ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشن کو بہت سادھ ہائی فیور ہوتا ہے بہت سادھ وومٹنگ ہوتی ہے سپلین جو ہے رپچر ہو جاتا ہے اور اس سے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور فائنل اس کے اس کے اتنا ڈیجرس تھا اس لئے تو یہ اتنے لوگوں کو مارتا ہے اس کی فرکوینسی اتنی زیادہ ریزڈ ہے لیکن اب جو ہے وہ کافی زیادہ کنٹرول کر لیا گیا اس کمپیر ٹو پاس اب ہم لگ اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں ڈائیگنوز کرنے کے لئے اس کی پیریفرل سمیئر فلم کرائی جاتی ہے اس کے پاس ہمارے پاس ایک تھک فلم اپیئر ہوتی ہے تھک میں آپ اس کی سپیشی کے بارے میں بتا چلتا ہے کہ وہ کس سپیشی سے ہے اور پیریفرل سمیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو ہم سیرولوجیکل ٹیسٹنگ کرتے ہیں میں دیکھتے ہیں کہ کتنی جو ہیں وہ پیشن کے اندر انٹی باڈیز بنی ہیں اور انٹی باڈی انڈکیئٹ کرتی ہے بہت گریٹس ویلی ہوتی ہے نمبر 3 ہم ریپیڈ ڈیٹیکشن ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم انٹی جن چیک کرتے ہیں اگنز پلازموڈیم ملیری ووائرہ ملیری کی بجا سے ہیں آپ کا ایم ہی ہوتا ہے کہ آپ موربیڈیٹی کو کم کرنا ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ 4 امائنو کوئنیلون دیتے ہو 4 امائنو کوئنیلین یا کوئنیلون دینے سے پیشن جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے 600 ایمجی دیتے ہیں ساتھ میں ہم اس کو پائری می تھمین پائری می تھمین ہم دیتے ہیں بیٹے پریگننسی میں اور ویسے ہم پرائیما کوئن بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کا پریزمٹیو ٹریٹمنٹ ہو گیا اب اگر ہم لوگ اس ریڈکل ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈکل ٹریٹمنٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ویسے آپ کس کی تنی بارٹن نہیں ہے کمیونٹی کے لیول پہ فارما کے لیول پہ ہے کہ اگر اس کو وائیوکس ہے یا پھر مکس ہے تو اس میں ہم لوگ اس کو فائیف دیس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور تین دن ہم اس کو کلورو کوئین دیتے رہتے لیکن ڈوزج اس کی چینج کرتے ہیں اور ویسے فور امائنو کوئین آن بھی دیتے ہیں لیکن اگر پیشنٹ رزسمنس ہے تو سلفا ڈاکس سائن پائرام اتھام یا پرائیما کوئین دے سکتے یا آپ سے ڈرگ آف چوائز پوچھی جاتی ہے تو that is کوئین نو آن ٹھیک ہے اچھا اگر کسی ایریا میں ملیریا آگیا ہے تو آپ اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں WHO نے گائیڈلائنز دین تھے اس نے کہا تھا ایک جو ہے وہ انڈویجوال اپنے لیے کیا میئرمنٹس لے سکتا ہے اور کمیونٹی کے لیے ہیلتھ آفیسر وغیرہ یا ہیلتھ کیئر یونٹ جو ہے گائیڈلائنز پروائیڈ کر سکتا ہے تو اگر ایک انڈویجوال میئرمنٹس وہ مر جائے نمبر دوسری بات ہے اگر موسکیٹو کو دسٹرائی کرنا ہے تو اس کے لیے جو گھروں کے اندر سینیٹری کنڈیشن ہیں ان کو امپروف کیا جائے اور جو بھی پوٹس وغیرہ ہیں ان کو پانی سے خالی رکھا جائے درائی رکھا جائے اگر موسکیٹو لاروہ ہے اس یا کلورو کوین لون کیمو پروف لیکس یا کیمو تیرپیوٹ گلی اسی طرح کمیونٹی جو ہے وہ ہول کمیونٹی کیا میرمنٹس لے گی تو وہ بھی آلموست سیم ہی ہیں نمبر ون کہ آپ سائٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے کس کمیونٹی میں رسک زیادہ ہے اور وہاں پہ پریونشن کی ضرورت ہے وہاں پہ جتنے بھی ہاؤس ہیں ان سب ہاؤس کی سکریننگ ہونی چاہیے نمبر ٹو وہاں پہ مسکیٹو کو ڈسٹرکشن کیلئے ریزیڈو سپرینگ شیڈیول ہونا چاہیے آپ کی گلی محلوں میں لوگ آتے ہیں حکومت کی طرف سے سپریے کرنے کیلئے ہمارے طرف بھی آتی رہتے ہیں ٹھیک ہے مسکیٹو لاروہ کی ڈسٹرکشن ہونی چاہیے اس کے بعد اس کی ریڈکشن سورس کریں کیسے انوائیمنٹ کی سینیٹیشن کو بہتر کریں وارٹر سپلائی کو جو ہے وہ بہتر کریں مینجمنٹ کریں گرنیت سکیم پر بنائی جائیں اور ملیریا کے پیراسائٹ کے گینز بچنے کے ریڈکل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ مس سبس سبس موسکیٹو کو وارڈ آف کر دے گا اسی طرح سپریز کے بارے میں ملیریا پروگرام بنایا تھا پاکستان میں اور دنیا میں فیل ہوا اس کیم کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کیلئے رول بیک ملیریا کی سکیم شروع کی گئی کہ کیسے ہم دوگ ہیلتھ کمیونٹی کے لیول پر ہیلتھ ڈیلیوری کو امپروف کر سکتے ہیں پاکستان میں کیوں فیل ہو گیا کیوں کامیاب نہیں ہو چکا کیونکہ اربن ایریا کو اتنی زیادہ ایمپورٹنس نہیں دی گئی دوسری بات ہے سپرنگ میں اس کی زیادہ ہوتی اس بات کو ٹیک اکاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا پھر اس کے بعد جو آپ کیولی سی فیسس ہے اس میں ریزسٹنس ڈیویلپ شروع ہو گئی جو سپری کیا رہا تھا اس کو مارنے کے لیے بیٹے بہت سارے مسئلے تھے ٹرانسپورٹ کا ایشو آ رہا تھا اس کے بعد پرویجنل ہیل سروس پروپرلی پروپیرڈ نہیں تھی پروپر اٹینشن اس کو نہیں دی گئی تو بہت ساری ریزن ہیں کہ پاکستان میں اس کا ریڈکیشن پروگرام فیل ہو گیا لیکن پھر ہم نے دیکھا نہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ابھی ملیریا پریزنٹ اس کو ریڈکیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو آپ بک سے پڑھ اس میں کوئی مسئلہ ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ملیریا